اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے علی اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں علی دیوی دوستو آج ہم ایک ایسے ڈراما سیریل کی حقیقت جانیں گے جو آج دنیا بھر میں اسلامی تاریخ اور طاقت کا مو بولتا ثبوت ہے تو جی ہاں دوستو میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ڈراما سیریل ارتگرل غازی کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے اپنے خاندان اور قبیلے کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی آج یہ ڈراما سیریل دنیا بھر میں تاریخ کے تمام ٹی ایر پی ریکارڈز توڑ چکا ہے بات صرف اتنی ہی نہیں در حقیقت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے پورے عالم اسلام کو متفق کر دیا ہے سو لیٹس لیگن سبسکرائب کریں علی ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس اپ ڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سو فرنڈز ارتگرل غازی اسلامی تاریخ کے چند ایسے بہادر جمجوہ میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی فکر کیے بغیر راہ حق کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی اور دن اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہر آیا اگر ان کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس نہ تو کوئی رہنے کو جگہ تھی اور نہ ہی مالو دولر یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ حجرت کرتا رہتا تھا اس خاندان میں شروع سے ہی بہت بہادر اور جانباز جنگ جو آئے اور ترکان سلجوگ جیسے بہادر سب سے پہلے دائر اسلام میں داخل ہوئے وہ خلافت بنو عباس کے دور میں ہی کافی کامیاب ہوتا اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھے اگر سلیمان شاہ کے والد کی بات کریں تو ان کا نام کائی علب تھا جو گیارہ سو چالیس کو پیدا ہوئے اور چوہتر سال کی عمر میں بارہ سو چودہ میں انتقال کر گئے جو گوک علب میں پیدا ہوئے انہوں نے جس خاتون سے شادی کی تاریخ ان کا نام بتانے سے کاثر ہے ان کا ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام سلیمان شاہ تھا سلیمان شاہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کے بارے میں اب ہر کوئی جانتا ہے سلیمان شاہ ایک ایسی شخصیت تھے جو اپنی بہادری طاقت ایمان اور اللہ تعالیٰ کے انصاف پر ثابت قدم تھے اور اسی طرح ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ ایشیا کی تمام ریاستوں کو فتح کرے اور اسلام کا بول بالا ہو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ تاریخ کے ان سرداروں میں شمار ہوتے تھے جو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے حاضر تھے یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ سلیمان شاہ قائی قبیلے کے سردار اتغرل غازی کے والد اور عثمان غازی کے دادا تھے سلیمان شاہ ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے بیٹوں اور بہادر جنگ جوہ کے ساتھ مل کر اس فسادی مسیحی قلعے کو فتح کیا جو لوٹ مار کرتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے جو ڈراما سیریل اتغرل غازی کے پہلے سیزن میں نمائع کیا گیا ہے ہمیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے سلیمان شاہ ساٹھ سال کے عمر میں سن بارہ سو ستائیس کو انتقال کر گئے بعض روایات کے مطابق وہ سفر کرتے ہوئے دریاء میں گر کر جانبہاک ہو گئے اور بعض روایات کے مطابق وہ سمندر کے کنارے وضو کرتے ہوئے ڈوب کر انتقال کر گئے سلیمان شاہ کا مقبرہ مختلف وجوہات کی وجہ سے تین جگہ پر منتقل کیا گیا لیکن آج ان کا مقبرہ ترکی میں موجود ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہائمہ خاتون سلیمان شاہ کی دوسری بیوی تھی لیکن تاریخ ان کی شادی کے مطالق معلومات دینے سے کاثر ہے ہائمہ خاتون ترک نزاد تھی اور ان کا تعلق ترکمان گھرانے سے تھا ان کی پیدائش اور ان کے انتقال کے بارے میں کچھ ٹھوس معلومات نہیں جو تو ہائمہ خاتون سلیمان شاہ کی دوسری بیوی تھی اور سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھے جن کے نام ارتغرل، دندار، سنتقین اور گندگتو تھے لیکن ارتغرل غازی کو ایک نمائی برتری حاصل تھی ارتغرل ہی وہ شخصیت تھے جن کی نسلوں نے چھ سو سال تک تین برعاظمہ پر حکمرانی کی انہوں نے شیعوں کی حکومتیں ختم کی اور اپنی حکومتیں قائم کی اور اہل سنت وال جماعت کو استحکام بکشا اور دنیا بھر میں اس کا جال بچھایا اللہ جسے چاہے عزت بکشے اور جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کروائے پر افسوس تاریخ کے پنوں میں ارتغرل غازی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ارتغرل غازی کی پیدائش کس سن میں ہوئی اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ارتغرل غازی بچپن سے ہی ایک بہادر جانباز اور لیڈر تھے انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں تلوار بازی، تیر کمان اور نیزل سازی سیکھ لی وہ اپنے خاندان میں تمام لوگوں سے مختلف تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج انہیں تاریخ کے سنہرے حرفوں میں یاد کیا جاتا ہے ارتغرل کی حقیقی زندگی کے بارے میں کچھ یقینی طور پر تو معلومات نہیں لیکن غازی ان کے نام کے ساتھ اس وجہ سے جڑا ہوا ہے کہ وہ اسلام کے مقصد کے لیے ایک بہادر جانباز تھے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے سر انجام دیئے جو آج ہماری زندگی پر اثر انداز ہیں وہ ایک اقلمد شخص ایک سچے مومن اور ایک بہترین جنگی حکمت عملی کے حامل تھے انہوں نے بازن تینیوں اور منگولوں کو ایک مشکل وقت دیا اور انہوں نے چار سو گھر سواروں کے ساتھ مل کر سلجوکس کی مدد کی بعض روایات میں آتا ہے کہ ارتغرل گیارہ سو اٹھانوے کو پیدا ہوئے اور بارہ سو اسے کو انتقال کر گئے ارتغرل غازی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یورپ سے دے کر ایفریقہ تک آزان کی آواز بلند کر آئی ارتغرل غازی نے تاتاری فتنے اور سالیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت اسمانیہ کی داگ بیل ڈالی اور پھر اس کے بعد اس سلطنت کو ارتغرل غازی کے تین بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے اسمان کے نام پر سلطنت اسمانیہ رکھی کی اگر عربوں کے بعد دین کی خدمت کرنے والے قبیلے کی بات کی جائے تو وہ ترک تھے در حقیقت اس سارے کارنامے کے پیچھے ایک ایسی نوری شخصیت موجود ہیں جن کا نام حضرت ابن العربی ہے علماء اکرام نے اپنے بیانات میں فرماتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ابن العربی بے شک ایک امتی کی شکل اختیار کر کے آئے لیکن ان کے سینے میں ایک الگ ہی نور تھا جو اپنی میٹھی زبان سے لوگوں کے دنوں میں اتارتے تھے حضرت ابن العربی کی دعا کی وجہ سے ہی ایک چروہہ اور تغرل غازی بنا ابن العربی دنیا اسلام کے عظیم مفقرین میں شمار ہوتے ہیں حضرت ابن العربی ہی وہ شخص ہے جنہوں نے سلطنت اسمانیہ کی پیشن گوئی کی ابن العربی کا تعلق سپین سے تھا پر بدکسپتی سے سپین آج گرجہ گروہ کا گہوارہ بن چکا ہے حضرت شیخ ابن العربی علم اور معرفت کا آخری کنارہ تھے اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں خاتمِ ولایتِ محمدیہ ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا فیضان ہے اس کے تحت حقائق کا بیان اللہ نے مجھے عطا کیا ہے ابن العربی بہت روحانی شخصیت تھے اب بات کرتے ہیں سلطنت اسمانیہ کے بانی اسمان غازی کے بارے میں اسمان غازی سن بارہ سو اٹھاون میں سوگت ترکی میں پیدا ہوئے انہیں اسمان اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی تیر اندازی اور تلوار بازی کے ماہر تھے انہوں نے اپنے والد ارتگرل غازی کی وفات کے بعد قبیلے کی باغ دوڑ سنبال لی اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جنگوں میں کامیابی حاصل کرتے گئے اگر تاریخ اسلام کی سب سے زیادہ عرصہ چلنے والی سلطنت کی بات کی جائے تو وہ سلطنت اسمانیہ تھی اسمان غازی ایک ایسی شخصیت تھے جو عدل و انصاف پر پورا اترتے تھے اور ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے تھے ان کے فیصلوں کی وجہ سے کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی سخاوت پسند انسان تھے اسمان غازی کے سینے میں اس قدر ایمان کی دولت تھی کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی قلعے فتح کیے اسی جذبے کو دیکھ کر مسلمانوں نے اسمان غازی کے ہر حکم کی تعمیل کی اور دنیا بھر میں پھیل گئے اسمان غازی کی جرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی جرت کی وجہ سے ان کے دشمن بھی انہیں داد دیتے تھے وہ ایک ایسی خوش قسمت شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا ہوا کچھ یوں کہ اسمان غازی اپنے استاد شیخ اداولی کی درگاہ میں سو رہے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت کی شاخے دیکھتے ہی دیکھتے دون دراز علاقوں تک پھیل جاتی ہیں اس درگ کی جڑوں سے چار دریا بہتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد اسمان نے یہ خواب اپنے استاد شیخ اداولی کو سنایا انہوں نے اس خواب کی تابیر کرتے ہوئے بتایا کہ مبارک ہو تم اور تمہاری نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے یعنی تمہاری نسلیں تین برے آزنوں پر حکومت کریں گی جسے پوری دنیا چاہے بھی تو فراموش نہیں کر سکتی پر افسوس آج چھپن اسلامی ممالک رسوائی کا عالم بنے ہوئے ہیں جو اپنی تاریخ بھول چکے ہیں آج ہمیں اس سوشل میڈیا نے اس قدر اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول چکے ہیں لیکن آج جو جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوا ہے اس کا سارا کریڈٹ ترکی کو جاتا ہے جنہوں نے اس قدر محبت اور نزاکت سے اس ڈراما سیریل کو بنایا دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈراما سیریل پوری دنیا میں مقبول ہوا اور امت مسلمہ نے ہوش کے ناخون لیے آج دنیا بھر میں یہ ڈراما سیریل غیر مسلموں کو کانٹے کی طرح چوب رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ڈراما سیریل شہرت کی بلندیے کو چھو رہا ہے ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس ڈراما سیریل سے پہلے اس تاریخ کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن آج ہر کوئی ہی اس سے واقع ہے آج ہمارے روڈ مورڈلز سوپر مین اور ہیری پورٹر ہیں کیونکہ ہم اسی محول میں بڑے ہونے ہیں اگر ہم اپنی تاریخ پڑے تو ہمیں ایسے ایسے بہادر شخص ملیں گے جن کی زنگی ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اگر ہم ایک نظر اسلامی تاریخ کے کردارہ پر ڈالے تو یہی کردار ہمیں غیر مسلم اور نظر آئیں گے پر افسوس ہم ان سے ناواقع ہیں ذرا سوچئے دوستو اگلی ویڈیو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو آج کیلئے اتنا ہی اگلی ویڈیو کیلئے اللہ حافظ